موسیقی آج آپ کو قدرتی علاج بتاتا ہوں بتی سمراز کا آپ اپنا وقت اور پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں سے طب و نبوی سے علاج کر سکتے ہیں وہ بتی سمراز جن میں آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور انٹی بیٹک ادویات کا بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کو آرام نہیں آتا تو بتی سمراز میں سب سے پہلے امراض میدہ نمبر دو امراض قلب نمبر تین گھٹنوں کا درد نمبر چار آسابی اور جسمانی کمزوری نمبر پانچ دہر درد نمبر چھے یاد داش دماغی مسائل نمبر سات اندرونی بیرونی سوجن نمبر آٹھ مائگرین نمبر نو بباسیر نمبر دس ہاتھ پاؤں کے چھالے ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں کے زخم نمبر گیارہ آئی ویکنس نمبر بارہ بالوں کے مسائل نمبر تیرہ مو کے چھالے مو کے زخم مو کا پک جانا نمبر چودہ گلے کے امراض نمبر پندرہ نزلہ زکام نمبر سولہ خانسی نمبر سترہ خارش نمبر اٹھارہ ڈسٹ الرجی نمبر انیس پتھری نمبر بیس پشاب کی جلن نمبر اکیس جلدی امراض نمبر بائیس خون کی کمی نمبر تیئیس موٹاپا کولیسٹرول نمبر چوبیس ہائی بلڈ پریشر نمبر پچیس لو بلڈ پریشر نمبر چھبیس نیند کا ناندہ نیند کا ٹوٹنا نیند کا بار بار ٹوٹ جانا نمبر ستائیس پیٹھ کے کیڑے نمبر اٹھائیس پیچس نمبر انتیس ہچکی نمبر تیس قبض نمبر اکتیس دمہ اور نمبر بتیس اور اہم بات مرگی اور پھر آپ کو چھے خطرناک عورات سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں وہ بھی آخر میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے نمبر پر ہے میدہ کہتے ہیں میدہ درست و انسان تندرست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدہ بدن کا حوض ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں اگر میدہ صحت مند ہوگا تو رگیں صحت کے ساتھ رتوبت لے کر چلتی ہیں اور اگر میدہ بیمار ہوگا تو رگیں بیماری لے کر پورے جسم میں پھیلتی ہیں تو میدہ کے ساتھ علاج بتاتا ہوں یعنی امراض میدہ میں بوک کی کمی ہو پیٹ کی گیس ہو تیزابیت ہو جلن ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث نبی میں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ ہم سب مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کیلہ لہو انہا فلانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکیت کی جاتی کہ فلان شخص کمزور پڑھ رہا ہے لا يطعم التعامہ اسے بھوک نہیں لگ رہی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالتلبینتی فاسوئیہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے پاس تلبینہ جو موجود ہے اس کو کھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیقولو واللذی نفسی بیادیہی اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے انہا تقسلو بطنی اہدیکم یہ تمہارے پیٹ کو دھو کر اس طرح صاف کر دیتا ہے کما تقسلو اہدا کننا وجھیا من الوسح جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلازت اتار دیتے ہو تلبینہ کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تلبینہ جو ہے امراض میدہ میں بہت ہی مفید اور مجرب ہے پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلبینہ کو ہمیشہ نہار مو کھائیں اور گرم کھائیں بیماری کے دوران بیماری کے بعد کمزوری کے بعد کمزوری کے دوران تو سب سے اچھا میدہ کے لیے تلبینہ تلبینہ نمبر دو دودھ لیچی والا سونف والا یا دارچینی والا یہ استعمال کریں نمبر تیسرا ہے ارک پودینہ کا استعمال کریں امراض میدہ کے لوگ نمبر چار پر ہے دھنیا اور زیرہ کریتا یوگرٹ ملا کر دہی ملا کر استعمال کریں چار پانچمہ علاج ہے میدہ کے مریض لیمو پانی استعمال کریں جن کو تضاویت جلن یا بوک کی کمی ہے یا پیٹ کی گیس ہے یا کھٹے ڈکار آتے ہیں یہ مطلی ہوتی یا کہہ ہوتی ہے اس میں اگر لیمو پانی میں شہد ملا لیں تو سبحان اللہ چھٹے نمبر پر ہے ترپلا ہرر بہیڑا آملہ جو ہے اسے کہتے ہیں ترپلا یہ پانی کے ساتھ لیں یا شہد والے پانی کے ساتھ لیں یا دودھ کے ساتھ لیں نمبر ساتھ پر ہے دودھ یعنی گائے کا دودھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا البان الباکری شفاؤن و سمنوہ دواؤن و لہو مہادہ گائے کا دودھ شفاؤ اس کا مکھن مفید دوائی اور اس کا گوشت جو ہے بیماری کا ذریعہ وبا ہے تو گائے کے دودھ میں جو ہے شہد ملا لیجئے تو یہ امراض میدہ کے لیے خصوصاً السر میدہ میں پیٹ کی تضابیت میں میدہ کی تضابیت میں بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے پریونشن کیور میں ساری زندگی آپ امراض قلب سے یعنی ہارٹ اٹیک سے دل کی بیماریوں سے پیلپیٹیشن انجین اپیکٹوریس پیری کاٹیٹس ہر قسم کی دل کی بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ طبو نبوی کا علاج ہے پریونشن کیور ہے سنگترہ سنگترہ کھائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنگترہ کی تعریف فرمائیے دوسرا ہے انار انار کا قرآن مجید میں ذکر ہے طبو نبوی میں ذکر ہے انار کا استعمال کریں انار کسی وہ اگر معافق نہ ہو تو انار گرم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں تھنڈا معافق نہ ہو تو گرم جوس استعمال کیجئے دارچینی ڈال کر استعمال کیجئے تو دوسرا انار تیسرا جو ہے انگور انگور سیاہ کا ہمیشہ استعمال کریں یہ دل کے امراض کو روکتا ہے دل کے دورے کو روکتا ہے تین پریونشن کیور اور اگر دل کی بیماری ہیں تو تب بھی یہ تین چیزیں اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اس سے آپ کی دوائیاں بہت کم ہو جائیں گی دو دنیا کے مجرعہ بلاج ایک ہے سفر جل پھل میرے نبی صلی اللہ حریفہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دل کے دورے کو روکتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر جل جب بھی کھائیں صبح نہار مو کھائیں تو سفر جل کا مربع سفر جل کا پھل سفر جل کی ہانڈی جو ہے دل کے امراض کو روکتی ہے اور دل کے امراض میں بھی علاج اس کا مجرب علاج ہے آج دل کے مریض سن لیں جو انٹی بیٹک گدویات استعمال کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں اور سفر جل کا مربع استعمال کریں سفر جل کا پھل استعمال کریں دوسرا مجرب علاج طبی مہرین کی ریسرچ ہے کہ ارجن ٹری جو ہے ارجن کا کہوہ جو ہے اس میں آپ شہد ملا لیجئے یعنی پندرہ گرام جو ہے ارجن کی چھال اس کو آپ پکا لیجئے پانی میں اور چھان لیجئے اور اس میں شہد ملا لیجئے تو یہ دل کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے یعنی جو لوگ چائے اور کافی کے شوقین ہیں وہ ارجن کو چائے اور کافی سمجھ کر صبح اور شام کو پیئیں تو دل کے مراز سے بچے رہیں گے تو میں بھی آج کل استعمال کر رہا ہوں میری بری سرچ ہے کہ ہزاروں مریض میرے اس نسخے بتانے سے ٹھیک ہوئے یہ اللہ کا مر ہے اللہ کا مر نہ ہو تو آپ سونا کا کچھ طزب ٹھیک نہیں ہو سکتے تیسرا ہے گھٹنوں کا درد گھٹنوں کے درد میں بہت ہی مجرب علاج ادرک کا قرآن مجید میں ذکر ہے دود کا قرآن مجید میں ذکر ہے ادرک والا دود استعمال کریں تو گھٹنوں کے درد کمر کے درد میں بہت مفید ہے دوسرا علاج ہے دیسی بکری کی یخنی استعمال کریں گھٹنوں کے درد کمر کے درد جوڑوں کے درد کے مریض دیسی بکری کی یخنی سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک حدیث مجھے یاد ہے حضور پرنور نے فرمایا درہم حلال یشتری بی اصلا ویشرب بی مائل ماتری شفاء من کل لیدہ حضور نے فرمایا اپنی حلال کی کمائی درہم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا تقریبا سب بھی بیماریوں کا علاج ہے تو شہد چار ایسا دارچینی استعمال کیجئے یعنی دونوں کو ملا لیجئے اور دو چمچ صبح خالی پیٹ استعمال کریں دو چمچ خالی پیٹ پانی میں ڈال کر ایک گلاس پانی اللہ تعالیٰ کی گدرتی نعمتیں نمبر ایک نشادر نمبر دو سواگہ بریان نمبر تین سند نمبر چار فلفل سیاہ نمبر پانچ گندہ کاملہ سار نمبر چھے فلفل دراز برابر وزن میں لے لیجئے اور کمار گندل کے گودہ میں اس کو خرل کر کے اور چھوٹے چنے کے برابر مجرب علاج ہے لیکن آپ نہیں لینا ہے ارکی اجوین کے ساتھ یا ارکی سونف کے ساتھ پانچمہ علاج جناب جہاں انٹی بیٹک استعمال کر کے تھک گئے ہوں میرا یہ مجرب نسخہ ہے مجھے بھی ایسا ہوا تھا مجھے دارد میں درد ہوا تھا تو دارد کے درد کا آپ کو اور فورانی موں میں رکھ لیجئے اور ایسے دو منٹ رکھیں اور پھر ہلکہ ہلکہ پی لیجئے پینے کے بعد فوری طور پر آپ کا یہ دارد کا درد ختم ہو جائے گا اور بہر بھی اگر دارد کے درد کی وجہ سو جائیں ہے تو دن 15 منٹ آپ کے دارد کا درد ختم ہو جائے گا اور دارد کی درد کی وجہ سو جو تکالیف ہیں وہ بھی 15 منٹ میں ریموو ہو جائیں گی اللہ کے عمر سے سبحان اللہ چھتے نمبر پر ہے یاد داش دماغی مسائل اس کے لیے تین اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں ہیں پہلے نمبر پر ہے کندر گوگل اولی بانم طبو نوی میں ذکر ہے حدیث اس کا مفہوم میں ارز کرتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ 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 پاس ایک شخص نے یاد داش کی شکیت پیش کی کہ مجھے یاد داش کا مسئلہ ہے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ علیہ نے نے فرمایا کندر لے کر رات اس کو پانی میں بگو دیا کرو سپہ اس کا نتار پی لیا کرو یہ یاد داش کی شرابی نسیان کو ختم کر دی دوسرا طبو نبی کا نسخہ ہے ذریرہ دو گرام ذریرہ استعمال کیجئے ذریرہ اور گوگل پر کندر پر تفصیل سے بھی میرے لیکچرز موجود ہیں شنگ پشپی پر بھی لیکچرز موجود ہیں تو ذریرہ دو گرام نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ لیں تو یہ دماغ کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے یاد داش کی واقس یقیناً ممکن ہے تیسرا دنیا کا سب سے بہترین علاج طبی ماہرین کی ریسرچ ہے شنگ بزرگ پرفیسر جن کو یاد داش کی خرابی ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یاد داش واپس ہو تو شنگ پشپی آج سے استعمال کریں میں بھی شنگ پشپی کا ہی استعمال کرتا ہوں ساتھوے نمبر پر ہے اندرونی اور بیرونی سوجن سوجن آپ کو کہیں ہے جگر کی سوجن ہے میدہ کی سوجن ہے بیرونی طور پر کسی وجہ سے آپ کو سوجن ہے تو پہلے نمبر پر ہے ہلدی ہلدی کی آپ ٹکور کیجئے ہلدی کا کہوہ بنا کر استعمال کیجئے یا ہلدی دودھ میں ڈال کر اور دیسی گھی ڈال کر استعمال کیجئے دوسرا ہے مصبر مصبر جو ہے اسے الوہ بھی شمہ شام کو استعمال کریں تو اس سے اندرونی اور بیرونی سوجن ختم ہو جائے گی تیسرے نمبر پر ہے مکو اور کاسنی کا ارک یہ دونوں ملا لیجئے اور یہ استعمال کیجئے صبح شام کو تو یہ بھی بہت مجرب ہے اندرونی بیرونی سوجن کو ختم کرنے کے لیے اور چوتھا مجرب بلاج ہے مکو کا ساگ مکو کا ساگ بنا کر کھائیے اور کاسنی کا ویسے تو حدیث شریف میں ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا ہے اس کی بہت تعریف فرمائی ہے اور آٹھویں نمبر پر ہے مائیگرین آدھے سر کا درد اگر آپ کو مائیگرین ہے تو انگور کا استعمال کریں انگور سیاہ اس کا رس نکال لیجئے اور صبح خالی پیٹ استعمال کیجئے یعنی سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز جیسے ہی آپ پڑھیں ایک گلاس انگور کا رس استعمال کریں اور صرف چار روز آپ نے استعمال کرنا ہے چار روز کے استعمال سے آپ کا مائگرین آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا مائگرین کا دوسرا مجرع علاج استخدوس تین گرام لے لیجئے مرسیہ سات عدد لے لیجئے اور دنیا خشک جسے کشنیز کہتے ہیں کشنیز ڈرائی جو ہے چار گرام لے لیجئے رات کو آدھا پاو پانی میں ڈال کر رکھ دیجئے صبح اس کا خساندہ پی لیں خساندہ بھی پی سکتے اور جو شاندہ بھی پی سکتے ہیں لیکن جیسے ہی صبح کی نماز پڑھیں فوری طور پر سات پتاشے کھا کر یہ پانی آپ نے پینا ہے تو مائگرین کا مجرع علاج ہے نوے نمبر پر ہے نائن میں ڈال کر رکھتی جیے چار دانیں صبح اس کا شیک بنا لیں یعنی پانی ہو تو شیک بنا لیں اور دود میں ڈالا ہو تو ملک شیک بنا لی جیے اور یہ پی لی جیے بہترین علاج ہے بوصیر کا دوسرا ہے امرود امرود کھائیں تو اس سے بھی بوصیر ختم ہو جاتی تیسرا کی سنت تلبینا تلبینا خالی پیٹ کھائیں تو اس سے بھی بوصیر رک جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے خونی بوصیر پانچ میں نمبر پر ہے شلجم کی ہانڈی بنا کر کھائیں اور چھٹے نمبر پر ہے کچھی مولی کھائیں تو چھے علاج جو ہیں بوصیر کے مجرب علاج ہیں بوصیر خونی میں دس نمبر پر ہے ہاتھ پاؤں کے چھالے ہاتھ پاؤں کے زخم ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں سے پسین آنا تو اس کے لیے سب سے اچھا مہندی کا کہوہ ہے مہندی کا کہوہ استعمال کیجئے یعنی دس گرام مہندی کے پتے لے لیجئے برگ ہنہ یہ مہندی میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مہندی کا پودا ہے حضور پرنور نے فرمایا دس گرام مہندی کے پتے ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو پکا لیجئے اور چھان لیجئے آپ چاہیں تو اس میں شید بھی ڈال سکتے ہیں نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے آپ پی لیجئے تو اس سے ہاتھ پاؤں کے چھالے زخم ہاتھ پاؤں کے جلان ہاتھ پاؤں سے پسینہ اکثر لوگوں کو آتا ہے شکیعت کرتے ہیں کہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو بھئی اس اللہ تعالیٰ کے نسخہ سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں گیارمہ ہے آئی ویکنس آئی ویکنس نظر کی کمزوری ہو تو سب سے اچھا پنر نوہ پنر نوہ جسے بس خپرا بھی کہتے ہیں اٹس سٹ بھی کہتے ہیں یہ دنیا کا مجرع بھی لاج ہے یعنی یہاں تک کہ انسان نابی نہ ہو تو اس کی بنائی واپس آ سکتی ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے اور یہ سینس دانوں اس پہ تجربے بھی کر دیکھے ہیں تو پنر نوہ کے پتے اس کو نچوڑ لیجی اس کا رس نکال لیجی اور آنکھوں میں ڈالی پہلا علاج دوسرا شہد آنکھوں میں ڈالی آئی ویکنس کے لیے تیسرا جو گائے کا دود اور مکھن گائے کا دیسی گھی آئی ویکنس کے لیے بہت مفید ہے اس سے آنکھوں کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی خصوصا آج کل یوت ویٹس ایپ اور فیس بک پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی سکرین کو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جس سے انسان کی لوگوں کی موجود حالات میں آئی ویکنس بہت زیادہ ہو رہی ہے بارویں نمبر پر ہے بالوں کے مسائل بال گرتے ہوں تو بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا گھنہ نہ ہونا تو اس کے لیے جو ہے سب سے اچھا شیکہ کائی شیکہ کائی کے پانی سے آپ سرد ہوئیں اور سادہ اور دیل سر میں لگائیے اور سو جائیے صبح اور شام کو مسسل لگاتے رہیے تو اس سے آپ کے بالوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے چودہ نمبر پر گلے کے امراض یعنی گلہ آپ بیٹھا ہوا ہے سانس آپ کی نہیں کھل رہی یا آواز آپ کی بھاری ہے گلے میں سوجن ہے تو اس کے لیے گرم پانی میں نمک ڈال لیجئے اور اس کے غرارے کیجئے اتنا ہی کافی ہے سادہ اور آسان اس سے گلے کی سوجن گلے کا بیٹھ جانا سب ختم ہو جائے گا پندرہ نمبر پر ہے نزلہ زکام نزلہ زکام کو ختم کرنے کے لیے آسان علاج ہے شربت بنفشہ کسی بھی کمپنی کاف لے لیں یا بنفشہ گل بنفشہ آپ کو پنسار سے مل جائے گا تو یہ آپ اس کا جوشاندہ بنا کر استعمال کریں تو یہ نزلہ زکام کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے خانسی ہے دو طرح کی ایک ہوتی ہے تر خانسی دوسری ہوتی ہے خوش خانسی یعنی ایک بلگم والی خانسی اور ایک بغیر بلگم کے خانسی خانستے خانستے آپ کا چیرہ بازو کت لال ہو جاتا ہے اور کائی مہینوں تو خانسی نہیں جاتی تو یہ ٹوٹکا یہ علاج میں خود کیا ہے میں خود اس مرض میں مبتلا تھا تو مجھے اللہ نے شفا دی میں نے بڑے بڑے کا علاج موجود ہے اگر آپ یوٹیوب پر جائیں آمیر بھائی ملائیں فٹکڑی تو فٹکڑی پر میرے بیسوں لیکچرز ہیں ہر مرض کا میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے تو فٹکڑی جو ہے ایک حصہ دو حصہ دیسی خاند فٹکڑی بریان کی تو دونوں کو ملا لیجئے دو گرام لیجئے جن کو تر خانسی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ لیں اور جن کو خوش خانسی ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں اتنا ہی کافی ہے پانچ روز کے استعمال سے آپ کی خوش اور تر خانسی دونوں ختم ہو جائیں گی سترہ نمبر پر ہے خارش خارش آپ کو ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا شیشم کا شربت جسے ٹالی کہتے ہیں اس کا شربت بنا لیجئے اور یہ استعمال کیجئے اور بیرونی طور پر ایک مرہم بنا لیں گندک آملہ سار جو پٹاخوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو گائے کے دودھ میں شد کر کے آپ ایک حصہ گندک کاملہ سار اور دس حصہ ویزلین ملا لیجئے سفید ویزلین اور اس کی مرہم بنا لیں جہاں بھی آپ کو خارش ہے خارش جو ہے چند دنوں میں آپ کی ختم ہو جائے گی گندہ کاملہ سار اور ویزلین کے استعمال سے اور اندرونی طور پر مصفہ خون میں یہ شیشم کا شربت استعمال کرنے سے اٹھارہ نمبر پر ہے ڈسٹ الرجی ڈسٹ الرجی اگر آپ کو ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا دارچینی کا کہوہ گھر سے نکلتے وے استعمال کریں واپس آئیں تو نمک پانی سے آپ ناک کو دھوئیے چہرے کو دھوئیے اور شام کو پھر دارچینی والا کہوہ ایک کپ استعمال کر لیجئے آپ چاہیں تو اس میں گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں انیس نمبر پر ہے پتھری پتھری کے پانچ مجرب علاج گردے کی پتھری مسانے کی پتھری پتھے کی پتھری کہیں بھی آپ کو پتھری ہے تو یہ پانچ اللہ تعالی کی نعمتوں سے علاج کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہے تربوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا رسول علیہ وسلم البتیخ قبل تامی یکسل البتنا غسلا ویزب بدہ یسلا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دل کر ساف ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے بہت ساری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کا ذکر فرمایا تربوز کھائیے تو یہ اس سے پتھری خارج ہو جاتی ہے دوسرا ہے سہانجنہ کا جو شاندہ استعمال کیجئے تو اس سے بھی صبح دوپہ شام اس سے بھی پتھری خارج ہو جاتی ہے چوتھے نمبر پر ہے تیز پات اس کا کہوہ بنا کر استعمال کریں صبح دوپہ شام تو اس سے بھی پتھری خارج ہو جاتی پانچویں نمبر پر ہے چکندر کا رس چکندر کا طبو نوی میں ذکر موجود ہے چکندر کا استعمال کیجئے چکندر کا رس یعنی بیس گرام صبح بیس دوپہر کو دو ٹیم استعمال کرنا ہے آپ نے اور چکندر بھی چاہیں تو کھا سکتے ہیں چکندر کی ہانڈی بھی کھا سکتے ہیں بنا کر تو یہ بھی پتھری کو خارج کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے بیس نمبر پر ہے پشاب کی جلن پشاب کی جلن ہو آگر آپ کو پشاب جل کر آتا ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا جو ہے کھیرہ کا استعمال کریں تبوی نوی میں کھیرے کا ذکر موجود ہے دوسرا مسمی کا استعمال کریں سنگترے کا استعمال کریں سنگترے کا جوس استعمال کریں اور تیسرا لسی کا استعمال کریں یعنی چاٹی وری لسی کا استعمال کریں پشاب جل کر آپ کو آتا ہو تو اس کے لیے ساتھ میں دو گرام نوشادر چاٹی وری لسی کے ساتھ لیں تو جلن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اکیس نمبر پر ہیں جلدی امراض سکین کے امراض ہوں تو اس کے لیے سب سے اچھا پنیر کا جوشاندہ پنیر کا شربت دوسرا کمار گندل کا شربت تیسرا کمار گندل کا گودہ لے کر وہ آپ چہرے پر لگائیے تو سکین کے جو امراض ہیں پمپلز ہیں ایکنیز ہیں فریقلز ہیں سکین پر خارش ہے کلر آپ کا ڈل ہو گیا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بائیس نمبر پر ہے خون کی کمی اگر آپ کو خون کی کمی ہو تو چکندر کا رس استعمال کریں گائے کا مکھان استعمال کریں تربوس کا استعمال کریں گاجر کے موسم میں گاجر کا جوش استعمال کریں اور سب سے اچھا انار کا استعمال کریں انار بہت مفید ہے پھر سیو کا رس بہت مفید ہے تیس نمبر پر ہے مٹاپا کولیسٹرول کولیسٹرول کو گھٹانے کے لیے دنیا کا سب سے اچھا علاج یہ سبز دھنیا ہے نا دو چمچ روزانہ استعمال کیجئے اس سے کولیسٹرول آپ کا گھٹ جائے گا مٹاپا دوسرا سبزیوں کا سلاد استعمال کریں تیسرا فروٹ کا سلاد استعمال کریں چوتھا جو ہے ارک اجوین استعمال کریں ارک پودینہ استعمال کریں ارک سونف استعمال کریں تو اس سے بھی مٹاپا کم ہوتا ہے چوبیس نمبر پر ہے ہائی بلٹ پریشر ہائی بلٹ پریشر میں سب سے اچھا جنسنگ بوٹی جنسنگ بوٹی کا استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ دوسرا دنیا کا مجرد علاج جسے اس رول کہتے ہیں چھوٹی چندن کہتے ہیں راو وولفا کہتے ہیں تین رتی جو ہے گائے کے دودھ کے ساتھ لیں تو یہ ہائی بلٹ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت تازہ پانی میں نمک ڈال لی جیے دوسرا انار میں نمک ڈال لی جیے تیسرا علاج نیم گرم دودھ میں ایک دیسی انڈا ڈال لی جیے یہ تین مجرب علاج ہیں لو بلٹ پریشر کو نار مل لانے میں اور چھبیس نمبر پر ہے نیند کا نانا یا نیند کا ٹوٹنا یا نیند کا کچھ دیر آ کر جو ہے پھر جو ہے ایک وقفہ آ جانا یہ عموماً آج کل ہو رہا ہے خاص طور پر یوت کے لوگوں کو دوسرا اس کی ٹینشن بھی وجہ ہو سکتی ہے اور تیسرا جو ہے جب ہم وٹسیپ یا موبیل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی نیند ہماری ٹوٹ جاتی ہے پھر جب وٹسیپ پر دیکھتے ہیں فیس بک پر دیکھتے ہیں پھر ہماری آنکھیں تھک جاتی ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا علاج روغن بادام سر میں رات کو لگائی اور سو جائیے دوسرا مہندی کا تکیہ بنا لیجیے روئی ختم کر دیجیے تیسرا جو ہے سویا طبو نوی میں ذکر ہے سویا کا تکیہ بنا لیجیے تو یہ بھی بہت مفید ہے چوتھا مجرب علاج ہے کچنال سو گرام لیجیے اور سو گرام گلاب کے پھول لیجیے اس کو پوٹلی میں ڈال کر پانی گرم میں رکھ کچھ دیر پڑا رہنے کے بعد اس پانی میں اور پانی ملا لیجیے اور اس سے نہا لیجیے فوری طور پر آپ کو نید آ جائے گی یہ چار علاج ہیں ان میں سے کوئی آسانی سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے آپ کا نید کا ٹوٹنا یا نید کا نانا یا دیر سیانا تینوں کے لیے بہت ہی مفید ہے ستائیس نمبر پر ہے پیٹ کے کیڑے مجھے لوگ بتاتے ہیں حکیم صاحب ہمارے پیٹ کے کیڑے نہیں جا رہے کوئی اسی سال کے بزرگ بتاتے ہیں کوئی نوے سال کے بزرگ بتاتے ہیں کوئی چالی سال کے جوان بتاتے ہیں کوئی پندرہ سال کے بچوں کے مسائل ہیں تو پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لئے حلدی کا تازہ رس استعمال کیجئے دس گرام صبح اور دس گرام شام کو اگر حلدی کا تازہ رس نہ ہو تو اس کا کہوہ بنا کر استعمال کریں اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے دوسرا ہے جن کو پیٹ کے کیڑے ہیں پر چند دنوں میں ختم ہو جائیں اور اگر ایک دو دن سے ہیں تو پھر انشاءاللہ پہلی یا دوسری خوراک میں ختم ہو جائیں 29 نمبر پر ہے ہچکی ہچکی ہکف اس کے لئے بہترین علاج ہے حلدی میں شہر ڈال لیجئے اور چاٹ لیجئے ہچکی آپ کی رک جائے تیس نمبر پر ہے قبض قبض کو ختم کرنے کے لئے بہترین علاج قرآن مجید میں انجیر کا ذکر موجود ہے انجیر کا ملک شیخ بنا کر استعمال کریں دوسرا امرود کا استعمال کریں تیسرا جو ہے گلکند کا استعمال کریں چوتھا جو ہے ترپلا کا استعمال کریں پانچمہ جو ہے سب سے اچھا سیب کا راست استعمال کریں یا سیب بطور فروٹ استعمال کریں دمہ دمہ کو ختم کرنے کے لئے دو علاج ہیں ایک تو ہے سرسوں کا تیل اور گڑ برابر وزن میں لے لیجئے اور ملا لیجئے ایک چمچ صبح تیس مون ایک شام کو دمہ کا مجرب علاج ہے دوسرا بلغمی دمہ کا میں نے یوٹیوب پر مچھ لی اور نق چھکنی کا بتایا وہ طریقہ بھی آپ سن سکتے ہیں تیسرا علاج جو ہے یہ جو بچھو بوٹی ہوتی ہے نا اس کے چھے پتے آپ لے لیجئے اور کلتھی کی دال میں پکا لیجئے اور یہ دمے کا مجرب کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبرستان میں موت کے موں میں جب جاتا ہے تو مرگی کا اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں آسان اور مجرب علاج ہے نمبر ایک ہے اکر کرا نمبر دو ہے اوچ صلیب یہ دونوں برابر وزن میں لے لیں اور اس کے دو گناہ زیادہ شہد سمال کریں تو یہ بہت ہی مجرب اور آسان علاج ہے مرگی کے مریض کو جب دورہ ہوتا ہے تو نمک ہاتھ میں رکھیں اور جیسے تھوڑا ہوش آئے تو نمک چٹا دیں تو اس سے دورہ رک جائے گا میری فیس بک آئیڈی آمیر رزاق اوبھایا کے بھی لینا چاہیں تو یہاں سے طلب کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کو صحت دیں